ایک تسلسل دیکھا کہ طلبہ نے بڑی خوبصورت فسیح و بلیغ عربی کے اندر آپ کے سامنے اپنے معافظ زمیر کا اظہار کیا جن ہاتھوں سے یہ خوبصورت موتی تراشے جا رہے ہیں ان کے استاذ بھی اسی دوران سٹیج پہ جلوہ فروز ہوئے میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں میری مراد حضرت مولانا آری محمد امتیاز صاحب دامت برکاتوں میں اسی دوران ہمارے سٹیج کی رونک بنے اس محفل کو رونک بخشی پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا مفتی صغیر احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتوں اور استاذ محترم حضرت مولانا نظیر احمد صاحب حضرت مولانا مفتی محمد دعوت صاحب یہ حسین گلدستہ ہے جو سٹیج پہ علامہ کا ہمارے سامنے تشریف فرما ہے ان کی زیارت سے ہم اپنے قلوب کو تھنڈا کریں اپنی آنکھوں کو تھنڈا کریں یقینا یہ ہمارے اکابرین ہمارے اسلاف ہمارے لیے ایک دھوپ کے اندر سہرا کے اندر ایک چھاؤں کی حیثیت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کے اندر برکت عطا فرمائے اور جس مشن کے اوپر یہ لگے ہوئے ہیں اشعات دین کے مشن میں اللہ تعالیٰ ان کے مشن کے اندر مزید برکتیں عطا فرمائے آپ حضرات نے بہت سبر کیا آج کی محفل کے جو مہمانان خصوصی ہیں ان کی گفتگو سے شرفیاب ہونے کے لیے ان کے کلام سے محضوظ ہونے کے لیے آپ کے انتظار پہ میں آپ کی سبر پہ میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں لیکن جن طلبہ کی وساطت سے اور جن طلبہ کے طفیل آج کی یہ خوبصورت محفل سے سجائی گئی ہے اگر ان کی تعلیم و تربیت کے نمونے ہمارے سامنے نہ آتے تو اس محفل کا پھر مقصد ہی فوت ہو جاتا لہذا طلبہ کے جو ان کی اساتذہ نے ان کو سکھایا ان کو پڑھایا ان کی تربیت کی اس کا اظہار آپ کے سامنے آیا اور یہ ایک دعوت ہے کہ ہم بھی اپنی اولاد کو اپنی عباد اپنے لئے صدقہ جاریہ بنا کے جائیں اسی طرح ان کی زبان پہ بھی قرآن کا نغمہ جاری ہو ان کی زبان پہ بھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہو جو ہمارے لئے زخیرہ آخرت بنے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اب میں بلا تخیر دعوت دینے لگا ہوں آج کی محفل کے مہمان خصوصی پاکستان کے کا ایک عظیم نام مدہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے نام سے آپ سب بخوبی واقف ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز میں ایک خاص سوز عطا فرمایا ہے میری مراد حضرت مولانا محمد قاسم گجر صاحب ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت کے اندر حدیعہ یقیدت پیش فرمائیں لیکن ان کے آنے سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں ایک گزارش ہے کہ آپ ان کو اس بات کا ثبوت دیں گے کہ آپ بھی تھکے نہیں ہیں تھکے نہیں ہیں تو پھر ذرا نعروں سے استقبال کیجئے نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر تاج و تخت ختمِ نبوت فرما گئے یہادی لا نبی یا بعدی عظمتِ صحابہ حضرت مولانا محمد قاسم گجر صاحب زندہ با جار فرمائیں توجہ فرمائیں ابھی میرے محترم جناب مولانا قاسم گجر صاحب عقیدہِ ختمِ نبوت کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور آپ کے سامنے اس بات کی وضاحت کر رہے تھے کہ جہاں ہم نے اس بات کا اعلان کرنا ہے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں وہیں اس بات کا اظہار اور اقرار بھی عقیدہِ ختمِ نبوت کا لازمی جز ہے کہ حضور کے بعد جو شخص بھی دعویٰ نبوت کرے وہ لانتی ہے وہ کذاب ہے وہ مردود ہے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں عقیدہِ ختمِ نبوت کو مانتا ہوں اور وہ اس بات سے انکار کرتا ہے کہ میں حضور کے بعد کسی مدعی نبوت پر لانت نہیں بھیجتا اس کا انکار نہیں کرتا تو اس کا عقیدہِ ختمِ نبوت ادھورہ ہے لہذا اپنے اس عقیدے کے اظہار کے لیے میں آپ کے سامنے نعرہ لگا ہوں گا مردہ قادیانی پر لانت مرزئیوں پر لانت مرزئی نوازوں پر لانت مرزئیوں کے یاروں پر لانت مرزئی نوازوں پر لانت مرزئیوں کے یاروں پر لانت اللہ آپ کا حضور کے ساتھ یہ تعلق سلامت رکھے میری اور آپ کی اس عقیدت کو اور اس اظہار کو حضور کی شفاعت کا حصہ بنائے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو دراز کرے میں بھی دعوتِ سخن دینے لگا ہوں اسی مدرسے کے طالبِ لم جناب حافظ محمد زاہر صاحب کو کہ وہ آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں اور اس تقریب کے حوالے سے قرآن اور صاحبِ قرآن کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو فرمائیں گے حوصلے سے تسلی سے سبر سے ان کے گفتگو سنیے گا یہ ہمارا قل کا مستقبل ہے یہ ہمارا قل کا مستقبل ہے ان کی حوصلہ افضائی کرنا ہمارے لئے انتہائی ضروری ہے اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کے ایمان کو محفوظ فرمائے ابھی ہماری محفل کی رونک بنے جناب حضرت مولانا سجاج صاحب جو کہ مسئول ہیں وفاق المدارس العربیہ پاکستان جلسیہ الکوٹ اور ناروال کے میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اسی طرح حضرت مولانا حماد انظر قاسمی صاحب تشریف لائے ہیں اسی طرح حضرت مولانا مفتی منیر احمد نومانی صاحب تشریف لائے ہیں میں ان سب حضرات کا خیر مقدم کرتا ہوں شکریہ آدھا کرتا ہوں ان کو احلم و سہلا مرحبا کہتا ہوں جناب حافظ محمد زاہد صاحب اظہار فرما رہے تھے مدرسہ حاضر کے ایک ہونہار طالب علم جناب حافظ محمد زاہد صاحب اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکتیں آتا فرمائے جناب حضرت مولانا سجاج صاحب حافظ محمد زاہد کو انعام دے رہے ہیں ابھی میں بلا تخیر آج کی محفل کے مہمان خصوصی ایک ملک پاکستان کی ایک مترنم آواز جن کی جن کا بیان فساحت و بلاغت کا شہکار ہوتا ہے اور جن کے بیان میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سمندر کی لہرے لہروں کو بعد سبا ان کو چھیڑ کے گزر رہی ہے ان کی آواز کے اندر فساحت و بلاغت کے ساتھ ساتھ قرآن کی شہرینی ہوتی ہے جو ہمارے کانوں کو بھی محضوظ کرے گی ہمارے دلوں کو بھی منور کرے گی میری مراد ہمارے مہمان خصوصی جناب حضرت مولانا سید حفظ الرحمن عدیم شاہ صاحب ہیں جو کہ ثانی سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب ہیں انہی کے انداز میں اور ان کی یاد تازہ کرنے کے لیے آج ہمارے سامنے تشریف فرما ہے جلوہ فروض ہیں میں دعوت سخن دیتا ہوں اور آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں ان کا استقبال کیلئے نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر تاج و تخت خطبِ نبوت عظمتِ صحابہ عظمتِ اہلِ بیت عظمتِ اہلِ بیت عظمتِ اہلِ بیت عظمتِ صحابہ صحابہ نغمہِ قرآن کے ہم بیدار ہو جائیں اندھیروں سے نکل کر صاحبِ انوار ہو جائیں خوبصورت انداز خوبصورت آواز کے ساتھ ہمیں رب کا قرآن سنا رہے تھے اور قرآن کا پیغام پہنچا رہے تھے اپنے آخری بات میں انہوں نے جس طرف اشارہ کیا میں بھی آپ کی توجہ اس طرف مبزول کروانا چاہتا ہوں ہمارے اکابر آج اس بارے میں دوبارہ ہمیں فکر مند کر رہے ہیں کہ الیکشن کی گہمہ گہمی میں اور اس کھیل میں ہم نے قبلہ اول کے حوالے سے جو تحریک اور بیداری عمت میں پیدا تھی اس کو ہم نے کچھ عرصے کے لیے پسے پشٹ ڈال دیا ہے لیکن کیا میں آپ سے سوال کرتا ہوں مسجدِ اقصہ کا مسئلہ ختم ہو گیا ہے تو پھر کیا ہمیں یہ بائی کارڈ مہم ختم کر دینی چاہیے آج بھی قبلہ اول پنجہِ یہود میں ہے ہمارے مسلمان بھائی انتہائی قسم پرسی کے عالم میں ہیں الیکشن سے ایک دن پہلے ہمارے ایک مہمان جو کہ انگلینڈ کے رہنے والے ہیں وہ چند ماہ پہلے بیت المقدس کا فلسطین کا سفر کر کے آئے ہیں کچھ باتیں تو وہ ہیں کہ جو ہمیں میڈیا کے ذریعے ہمارے علم میں آتی ہیں لیکن غزہ کے علاقے میں بمباری ہو رہی ہے مسلمان بچے قتل ہو رہے ہیں شہید ہو رہے ہیں حسبتالوں میں بمباری ہو رہی ہے غزہ لہو لہان ہے لیکن اس کے علاوہ باقی فلسطین میں بھی مسلمان انتہائی زبو حالی کا شکار ہیں دو دو مرلے کے مکان میں چالیس چالیس پنتالیس پنتالیس فلسطینی رہنے پہ مجبور ہیں اور اسرائیلی جب چاہتے ہیں ان کا پانی بند کر دیتے ہیں ذرا تصور کیجئے کہ آپ کو ہفتے میں اصرف ایک دن پینے کے لیے پانی ملے ضرورت کے لیے پانی ملے آپ سراپا احتجاج ہوں گے چیخ اٹھیں گے ہمارے وہ مسلمان بھائی ان کی عظمت کو ان کی استقامت کو سلام ہے وہ چالیس چالیس لوگ ایک ایک کمرے کے گھر میں رہنے رہ کر اسرف اس لیے رہ رہے ہیں کہ ہم نے بیت المقدس کی حفاظت کا فریضہ سر اندام دینا ہے میرے بھائیوں ہم نے ان کی آواز بننا ہے ان کا دست و بازو بننا ہے ان کی استقامت کو فراموش نہیں کرنا ان کی قربانیوں کو فراموش نہیں کرنا ہم نے آج بھی امت کو یہ پیغام دینا ہے اہلِ باطل کے سامنے دیوار بن کے کھڑا ہونا ہے کہ ہم قبلہ اول سے دستبردار نہیں ہو سکتے ہم بیت المقدس کو فراموش نہیں کر سکتے لہذا اس بیداری کو اس پیغام کو دوبارہ الیکشن کے اس کھیل سے اس ڈرامے سے باہر نکلیے اور اپنے جو اصل فرائض ہیں جو امت کی اصل ذمہ داریاں ہیں ان کی طرح متوجہ ہو جائیے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے ہم نے بیت المقدس کی حفاظت کرنی ہے یا نہیں کرنی انشاءاللہ کرنی ہے نا سارے ہاتھ کھڑا کر کے کہیں کہ انشاءاللہ ہم بیت المقدس ہم اہلِ فلسطین کے ساتھ ہیں انشاءاللہ ہم اب بیت المقدس کے لیے تن مندھن قربان کریں گے انشاءاللہ تو اس کے لیے ایک آجزانہ درخواست ہے اپنی محفلوں میں اپنی مجلسوں میں سوشل میڈیا پہ جہاں جہاں تک ہماری آواز پہنچ سکتی ہے اہلِ فلسطین کے لیے آواز بلند کی دیئے اور جس طرح ہم نے بیداری کا ثبوت دیا تھا اور یہودیوں کی پرادرٹس کا ان کی مسنوعات کا بائیکارٹ کیا تھا آج ہم اس اہد و پیمان کو کے اندر تازگی پیدا کریں کریں گے انشاءاللہ یہود کی مسنوعات کا بائیکارٹ جاری رہے گا انشاءاللہ آپ کے سامنے جلوہ افروز ہوئے ہیں ملک کے مایاناز ناد خان مددہ رسول عربی جناب حضرت مولانا رانہ عثمان صاحب جن کو اللہ تعالی نے خوبصورت لہن سے نوازا ہے دعوت دینے لگا ہوں کہ دہر میں اسم محمد سے اجالہ کر دے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں عشق محمد سے اجالہ کر دے نام محمد سے اجالہ کر دے میں تشریف لاتے ہیں جناب حضرت مولانا رانہ عثمان صاحب